اسلام علیکم دوستو انٹرنیٹ کی دنیا آپ کی سوچ سے کہیں زیادہ وسیع اور پیچیدہ ہے آپ جو انٹرنیٹ دن رات چلاتے ہیں اس کے متعلق کتنی معلومات ہیں آپ کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ گوگل یاہو یا بین جیسے کسی بھی مشہور سرچ انجن سے آپ تمام انٹرنیٹ کو ایس ایس کر سکتے ہیں تو آپ غلط ہیں شاید یہ بات آپ کے لئے حیران کن ہو کہ تمام لوگ انٹرنیٹ کے صرف چار فیصد حصے کو ہی استعمال کر سکتے ہیں جبکہ باقی چھانوے فیصد حصہ ان کی پہنچ اور نظروں سے ہمیشہ دور رہتا ہے انٹرنیٹ کا یہ چھپا ہوا چھانوے فیصد حصہ ڈیپ ویب اور ڈارک ویب پر مشتمل ہوتا ہے یہ دونوں حصے انٹرنیٹ میں کہاں واقعہ ہیں انہیں کیسے ایس اس کر سکتے ہیں اور یہاں کیا کیا خوفنا کام ہوتے ہیں یہ سب باتیں جانیں گے ہماری آج کی ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیئے گئے سبسکرائب کے بٹن کو کلک کر کر ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے دوستو انٹرنیٹ کو تین تہوں میں تقسیم کیا گیا ہے جس میں پہلا حصہ سرفیس ویب، ویزیبل ویب یا لائٹ ویب کہلاتا ہے یہ وہ حصہ ہے جسے عام لوگ یعنی آپ کے اور میرے جیسے لوگ استعمال کر سکتے ہیں انٹرنیٹ پر آپ جو بھی ویب سائٹ کھول رہے ہوتے ہیں مثلا کوئی ویڈیو ویب سائٹ، گوگل، یا ہوو، ویکی پیڈیا، فیس بک یا ٹیوٹر یہ سب آپ سرفیس ویب پر دیکھتے ہیں سرفیس ویب انٹرنیٹ کا صرف چار فیصد حصہ ہے دوستو اس کے بعد انٹرنیٹ کا بہت بڑا حصہ چھپا ہوا ہے جسے عام شخص ایسیس نہیں کر سکتا اسے ڈیف ویب کہا جاتا ہے ان ویب سائٹ تک صرف گورنمنٹ کے اداروں مثلا ملیٹری سرویسز، بینکنگ سیکٹرز یا کسی کمپنی کے پرسنل ڈاکومنٹ جو ہر شخص کے لیے موجود نہیں ہوتے بلکہ اس کمپنی کے صرف متعلقہ لوگ ہی اسے استعمال کر سکتے ہیں مثلا ایک بینک کی روز کی ٹرانزکشن کا ریکارڈ جو ایک شہر سے دوسرے شہر روزانہ بھیجی جاتی ہیں اور وہاں تک کوئی عام شخص رسائی حاصل نہیں کر سکتا یہ سب انفرمیشن ڈیپ ویب میں موجود ہوتی ہے کیونکہ یہ خفیہ معلومات ہیں اور ہر شخص کے لیے نہیں ہیں لہٰذا صرف متعلقہ شخصی رسائی حاصل کر سکتا ہے دوستو اس کے بعد انٹرنیٹ کا تیسرا بڑا حصہ خفیہ ترین اور خطرناک حصہ موجود ہے جسے ڈارک ویب کہا جاتا ہے ڈارک ویب انٹرنیٹ کا تھل کہلاتا ہے اسے امریکہ اور سیڈن کے بائیمی تعاون سے بنایا گیا تھا اور اسے بنانے کا مقصد ملیٹری کی خفیہ انفرمیشن کی ترسیل تھا تاکہ کوئی بھی خفیہ معلومات کسی دشمن کی نظروں میں آئے بغیر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچائی جا سکے اور اسے آج بھی ملیٹری مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ جرنلس بھی اس کا استعمال کرتے ہیں مگر یہاں دنیا کا ہر غیر قانونی اور غیر انسانی کام بھی ہوتا ہے منشیات اسلحہ اور عورت کے خرید و فروغ سے لے کر ایک انسان کو زبا کر کے گوشت کھانے تک دیپ ویب آم براؤزر کے ذریعے بہ آسانی کھل سکتی ہے مگر اسے کوئی سرچ نہیں کر سکتا جبکہ دارک ویب کسی بھی آم براؤزر سے کبھی بھی نہیں کھلتی ماں سوائے ٹور پریجیکٹ نامی براؤزر کے جس کی سائٹس کی ایکسٹینشنز اونین ہوتی ہیں جو صرف ٹور براؤزر پر ہی کھلتی ہیں اس کا بھی سائٹ لنک عجیب الٹے سیدھے کورڈ نوہ نمبر پر مشتمل ہوتا ہے اور اس کا سائٹ کورڈ معلوم ہوتا بھی کھلتی ہے مگر ٹور کے کچھ اپنے سرچنجر ہیں جن پر مطلوبہ سائٹ یا مطلوبہ ویڈیوز یا مطلوبہ مواد کو گوگل کترہ سرچ کر کے بہ آسانی تلاش کیا جا سکتا ہے اس میں مزید ایک قدم آگے ریڈ رونز ہیں جہاں بند کمروں میں دنیا کا بدترین تشدد دکھایا جاتا ہے جیسے زندہ انسانوں کی کھال اتارنا آنکھیں نکالنا ناک کان آلہ اتناسل وغیرہ کاٹنا اس میں سلاخیں گسانا وغیرہ وغیرہ اس سب کے بعد اس سب کا باپ میریانز ویب ہے جسے نہ کوئی جان سکا نہ جانتا ہے اور نہ اس تر پہنچنا آسان ہے کہا جاتا ہے کہ وہاں دنیا کی چند بڑی طاقتوں کے قیمتی راز دفن ہیں جیسے اسرائیل امریکہ وغیرہ میز اس کے ٹاپ آپریٹرز الیومنیٹیز ہیں جہاں دنیا بھر کے الیومنیٹیز کا ڈیٹا بیس موجود ہے ڈارک ورڈ میں ایک خاص قسم کی ویب سائٹس کو ریڈ رونز کہا جاتا ہے وہاں تک رسائی تقریباً ناممکن ہے ڈارک ویب کی دنیا میں یہ سب سے خفیہ رونز ہیں وہاں تک رسائی بینہ پیسوں کے نہیں ہوتی ان سائٹس پر جانوروں پر انسانوں پر لائف تشدد کیا جاتا ہے اور بولیاں لگائی جاتی ہیں آپ بٹ کوئن کی شکل میں پیسے ادا کر کے فرمائش کر سکتے ہیں کہ اس جانور یا انسان کا فلان آزا کاٹ دو حقیقی زندگی میں اگر آپ اطراف کرتے ہیں کہ آپ ریڈ رونز تک گئے ہوں آپ کو صرف وہاں جانے کے اطراف پر بھی جیل جانا پڑے گا ایسی ایک ویب سائٹ بھی موجود ہے جہاں پر یورپ بھر میں کسی کے بھی قتل کی سپاری دے سکتے ہیں عام شخص کا قتل بیس ہزار یورو صحافی کا قتل ستر ہزار یورو اور سیلیبلٹی کا قتل کریر ایک لاکھ یورو سے شروع ہوتا ہے ایک ویب سائٹ کا کلیم ہے کہ وہ مبدا بچوں کی روحیں فروخت کرتے ہیں ٹنک میں تھے ایک ویب سائٹ ہوتی تھی جو کہ دو ہزار چودہ میں ٹریس کر کے بیان کر دی گئی وہاں لوگ اپنی سابقہ کل فرینڈز بیوی سے انتقام کی خاطر ان کی اوریاں تصویریں بیچتے تھے اور ویب سائٹز ان لڑکیوں کے نام ہوم ایڈریس اور فون نمبر کے ساتھ یہ تصویر شیئر کر دی تھی اس ویب سائٹ کی وجہ سے چار سے زیادہ لڑکیاں خودکشی کر چکی تھی لیکن یہ ویب سائٹ باز نہیں آئی ایف پی آئی نے دو ہزار چودہ میں اس کی خلاف تحقیقات شروع کی اور اس کا سرورٹ ٹریس کر کے بند کر دیا مالکان آج تک فرار ہیں ویب سائٹ چونکہ اب آپریٹ نہیں کرتی اس لئے نام بتا دیا گیا ہے دوستو دارک ویب کے اس مافیا سینیوٹنے کا صرف ایک ہی حل ہے برائٹ سوسائٹی دارک ویب سے نمٹنے کے لئے برائٹ سوسائٹی کا کردار ادا کیجئے اور ایسی چیزوں سے پرہیز کیجئے آج کے لئے بس اتنا ہی اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھئے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ